کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات ساری جو پہلی آج ہم نے یہ پرس کانفرنس بلایا ہے اس کا مین مدہ یہ ہے کہ پہلے تو فرسٹ آف آل میں اپنا کے پی ڈی سے کا جو آپ بینر پیچھے لگا ہے یہ کے پی ڈی سے ایسو سیشن دو ہزار چھے سے آج تک چلی آ رہی تو اس زمن میں میرے ساتھ اسٹا ہے میرے چیئر میں سعید محمد آفاق صاحب میرے پریزیڈنٹ رو فامر انگریز صاحب اور ہمارے سیکٹری صاحب اور سینئر میمبر موسفر صاحب یہاں پہ بیٹھے یہ پریزیڈنٹ ہم نے اس لئے بلائی ہے آج میرے مقصد ہمارا یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں ہم اپنی ریجسٹریشن ڈیریکٹر ہلت سے ریجسٹر کرواتے تھے تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ دو ہزار انیس میں جو آرٹیکل ٹوڑ گیا ہماری سٹیٹ ایک ڈاؤن گریڈ ہو گئی یوٹی میں تبدیل ہو گئی اس کی وجہ سے ڈیریکٹر ہلت سارس نے سبی سی ایم او کو یہ بول دیا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی لیب پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے جو کہ جب ہم نے اپنے ایسائنمنٹ کی اپنے ڈھائی گناسٹر کے سو سنجھے بات کی تو کچھ ایسے بندے ہیں جن کے مہینے کا بیس ہزار سے بھی کم پروفٹ ہے تو جب ہم ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو وہاں پہ لائیں گے اس کا کام کیا ہے ایک چھوٹی سی لیب جس کی ضرورت ہے ہی نہیں جس کے دو تین باری ہم ڈیریکٹر ہلت صاحب کے پاس گیا انہوں نے ہمیں بڑا ایشورنس دیا اب ویٹ کیجئے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں کریں گے دوسرا اور ایک مین جو ایشو ہے وہ ہے مونسپلٹی کا تو آج کے ٹائم میں مونسپلٹی ہم سے فیس مانگ رہی ہے چوبیس ہزار روپے سینٹیشن فیس تو دو تین باری ہم کمیسنر صاحب کے پاس گئے ہم نے ان سے گزارش کی سریعہ ہمارے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ سے لے کر آج تک آپ نے پتا ہے حالات کیسی تھی ہم نے ارن کتنا کیا اور ہم کتنا پے کر سکتے ہیں جس زمن میں ہم نے کمیسنر صاحب سے یہ بھی کہا یہ چندی گھڑ جو مانتا ہے کلینسٹ سٹی مانی جاتی ہے انڈیا میں اس کو آپ فوکس کیجئے بارہ سو روپے ٹوٹل فین کا ہے یئرلی یئرلی جبکہ ہمیں چوبیس ہزار مان رہے ہیں اور ایک گوہ کی ہے پونٹا مونسکل کانسل اس میں ان کا ٹریڈ ٹیکس سینٹیشن فیس سب ملا کے ان کو دو ہزار روپے دینے پڑتے ہیں سانہ نا ہماری یہی گزارش ہے کی پی ڈی سی کی یہی گزارش ہے کہ میر صاحب سے بھی اور کمیسنر صاحب سے بھی پلیس اس میں آپ کانسیڈیشن میں لے کر اس کو دیکھ لیجئے کہ اتنا ہم پے نہیں کر سکتے یہ ہماری گزارش یہاں پر پی ڈی سی جو جنہوں نے پچھلی بار جو پر سر پلیس آپ سکتے ہیں اس کانفرنس انہوں نے دی تھی اس میں بھی آپ وہاں پہ تھے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کشمیر پرائیوٹ ڈائیگنوستک سینٹرز اسسوسیشن کا ریڈ لسٹ اسے آپ فوکس کیجئے پلیس اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں میرا چیئرمین ایم ایر انگریز ایکس چیئرمین جو ہماری کی ہے پونڈا منسکل کاؤنسل اس میں ان کا ٹریڈ ٹیکس سینٹیشن فیس سب ملا کے ان کو دو ہزار روپے دینے پڑتے ہیں سانہ نا ہماری یہی گزارش ہے کی پی ڈی سی کی یہی گزارش ہے میر صاحب سے بھی اور کمیشنر صاحب سے بھی پلیس اس میں آپ کانسیڈیشن میں لے کر اس کو دیکھ لیجئے کہ اتنا ہم پے نہیں کر سکتے یہ ہماری گزارش سر پلیس آپ سکتے ہیں کانفرنس انہوں نے دی تھی اس میں بھی آپ وہاں پہ تھے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کشمیر پرائیوٹ ڈائیگنوسٹک سینٹر اسسوسیشن کا ریڈ لسٹ اسے آپ فوکس کیجئے پلیس اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں میرا چیئرمین ایم ایر انگریز ایکس چیئرمین جو ہمارا چیئرمین کے پی ڈی سی کا تھا اس ٹائم وہ چیئرمین نہیں عمر اقبال در پریجیڈن کے پی ڈی سی یہ ریڈ لسٹ کب جاری ہوا یہ ہوا ہے دو ہزار بارہ میں یہ ایک ریڈ لسٹ ہے دوسرا اور ایک ریڈ لسٹ ہے جو دو ہزار بارہ میں ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے پریجیڈ ساب لے اور ایک ریڈ لسٹ ہے کے پی ڈی سی کے نام ہے جس کا پریجیڈن عمر صاحب چیئرمین رنگریز صاحب جو میں نے آپ کے پاس پروف دے دی جن کا سب سے بڑا پروف میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ریڈ لسٹ ہے دو ہزار بارہ سے کشمیر پریویٹ ڈائیگنوکس سینٹر اسوشن کے لے یہ سارے ریڈ لسٹیں میرے پاس پڑے ہیں یہ ہماری ممبرشپ ہے کشمیر پریویٹ ڈائیگنوکس سینٹر اسوشن جس کا پروف کرنا چاہتے وہی فراغ جب اب آپ کہیں گے کہ مسئلہ ہے کہاں پہ آپ بھائی نے مجھے ایک اچھا کوشن پوچھا ان کا موقف بھی ایک ہے آپ کا موقف بھی کہے پھر دو دھڑے کیوں ہیں دو دھڑے اس میں ہے کہ دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کوئی الیکشن کنڈیکٹ ہوا ہی نہیں جبکہ ہمارے بائلاز میں یہ لکھائے کہ ہر دو سال کے بعد الیکشن ہونی چاہے نہ کہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے نہ کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے نہ کہ ہمارے جنرل سیکٹر صاحب نے فائنلی ان کا الیکشن ہو گیا جو الیکشن کنڈیکٹ ہو گیا ایف سٹی آئی کے آفیس سندنگر میں وہاں پہ ہم نے ان کو بری طرح سے ہار دی الیکشن ہو گئی ہارنے کے بعد جب میں ایز ای جنرل سیکٹری آ گیا تو میرا پہلا موقف یہی تھا کہ حساب کہاں پہ ہے تو جب حساب ان نے دیا بولا یار یہ چلتا رہتا ہے ایسے اس کو چلنے دو میں نے بولا یار چلتا نہیں رہے میرے میں ایسا نہیں چلتا ہے آپ سے چلتا تھا اٹھارہ تک اب نہیں چلے گا تو سر جب میں نے حساب لینا شروع کیا تو سب میں ان کو ایک خونسی جب خونسی لگی یہ دو ہزار اٹھارہ کا بینک سٹیٹمنٹ جی اس کو فوکس کیجئے اس کو فوکس کیجئے